اسلام علیکم آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کازز آف پس سیلز ان سٹول سٹول میں پس سیلز آنے کی وجہ کیا ہے تو آئیے جانتے ہیں پس سیلز جب سٹول میں آتے ہیں تو اس کو انفیکشن کی علامت بھی سمجھا جاتا ہے یہ انفیکشن بکٹیریل وائرل فنگل پیرسیٹک ہو سکتا ہے پس سیل جب سٹول میں آتے ہیں تو اس کو انفلمیشن کی علامت بھی سمجھا جاتا ہے اور پس سل جب سٹول میں آتے ہیں تو اس کو ایبسس کی علامت بھی سمجھا جاتا ہے کہ انتوں میں کسی مقام پر ایبسس ہے پیپ ہے پس ہے اور اس ایبسس کا رپچر ہو گیا ہے جس کی وجہ سے پس جو ہے وہ انتوں میں آ رہا ہے اور سٹول میں اس کی وجہ سے پس سلز زیادہ آ رہے ہیں اگر نارمل رینج کی بات کریں کہ سٹول میں پس سل کی نارمل رینج کتنی ہوتی ہے تو یہ صفر سے لے کر چار ہائے پاور فیلڈ تک نارمل تصور ہوتے ہیں جانتے ہیں کہ پس سل کن وجوہات کی بنا پر سٹول میں آتے ہیں وجہ کیا ہے جس کی وجہ سے پس سل سٹول میں آ سکتے ہیں تو اگر اسکریشیا کولائی کا انفیکشن ہو شجلہ کا انفیکشن ہو سالمونیلا کا انفیکشن ہو کلوستریڈیم ڈیفیسائل کا انفیکشن ہو کیمپائلو بیکٹر کا انفیکشن ہو السریٹیف کولائیٹس ہو سیلیک ڈیزیز ہو ڈائیورٹی کولائیٹس کی وجہ سے اور ایریٹیبل باول سنڈروم کی وجہ سے بھی پس سل سٹول میں آ سکتے ہیں تشخیص پر بات کرتے ہیں کہ پس سل کی تشخیص کیسے کریں گے سٹول میں تو سمپل سا ٹیسٹ ہے جس سٹول روٹین اگزامینیشن کیا جاتا ہے اور مایکروسکوپ کی نیچے سٹول میں پس سلز کو دیکھا جاتا ہے علاج کے متعلق بات کرتے ہیں کہ اگر پس سل سٹول میں آ رہے ہوں تو اس کا علاج کیا ہے تو جب بھی کوئی ایسی حالت ہو تو ہمیشہ کسی جنرل فیزیشن سے رابطہ کریں اور اس کی بتائی ہوئی عدویات اور ہدایت پر سختی سے عمل کریں تو ایسی تو کئی وجہ ہیں پس سلز کی سٹول میں آنے کی وجہ کا پتہ لگانا ضروری ہے ایک مرتبہ وجہ کا پتہ لگ جائے تو پھر اس کا علاج بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے بہت زیادہ شکریہ ایمیل ٹی حبویت کامران دیکھنے کے لیے ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ہماری چینل ایمیل ٹی حبویت کامران کو سبسکرائب کریں اپنا دیر سارا خیال رکھیں اللہ حافظ